امام فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جب بسٹرک ان کو موت آ رہی تم سمجھ رہے یہ کافر مر رہا یہ مشرق مر رہا یہ منافق مر رہا یہ بیدین مر رہا ہو سکتا ہے وقت آخر اس میں قلمہ پڑھ دی آؤ یہ تمہارا مسئلہ نہیں لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو تم سمجھ رہے بڑا مومن متقی پاریزدار دنیا سے جا رہا تمہیں کیا بتا کہ آخری وقت میں اس طرح سے شیطان نے اس کو بیٹھایا حدیث ہی ہے کہ بعد مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا اس نے دیکھا وہ مونٹرنگ جو اسکرین تھی اس پہ سے نام مٹ گیا وہ آ گیا اس کے پاس عام حالات میں تو ملک الموت تو بڑی جلدی ہوتی وہ اس کی روح خفز کرو تو پھر وہاں جانا ہے تو پھر وہاں جانا ہے تو پھر وہاں جانا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ملک الموت سے کہہ دیا جاتا ہے جلدی نکر و ٹھیر جاؤ روح نکلنا کسے کہتے ہیں سلمان فارسی جیسا ساڑھے تین سو سال کا بوڑا صاحبِ معرفت رسول و امام کا ایسا عاشق کہ خود پیغمبر کہتے ہیں منہ اہل البیت اہل البیت میں شامل ہے کتنا بڑا رجبہ ہے مگر موت سے وہ بھی ڈر رہے ہیں یہ ہم ہیں جب بھلے بہاب انہوں نے سلمان سے بھی زیادہ امام نے فرمایا کہ اگر کسی زندہ جانور کو کھڑا کھڑ کے اس کے زندگی میں اس کے بدن سے خال کھینچ کھینچ کے اتاری جائے کوئی تکلیف نہیں ہی نہیں تکلیف اس تکلیف کے مقابلے میں جو ملک الموت پہنچا تھا اب یہ مختلف واقعات ہے ایک ایک جملہ نہیں کہ امام اپنے صاحبیوں کے ساتھ کہیں سے جا رہے کسائی جانور کو زبا کر کے خال اتار رہا تھا جانور نتکا ہوا تھا اور امام نے اس وقت لیے گا جانور بھونا جا رہا ہے آگ میں یعنی لوہے کے سراح میں جیسے آپ دکھے و دکھے دکھنے ہیں بلکہ امام نے کہا زندہ فرندے کو آگ پر بھونا جائے وہ کوئی تکلیف نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں جو ملک الموت آخری وقت میں پہنچا تھا ایک بار امام فرما رہے ہیں کہ ملک الموت کچھ لوگوں کے پاس آتا ہے اللہ کہتا ہے ان کی روحیں آہستہ آہستہ نہیں کہا آہستہ آہستہ مطلب کیا پیروں سے روح نکال کے گھٹنوں پہ روک دو گھٹنوں سے روح نکال کے رانوں پہ روک دو رانوں سے روح نکال کے پیر پہ روک دو پیر سے روح نکال کے سینے پہ روک دو سینے سے نکال کے جرگن پہ روک دو روکنے کا مطلب آپ نہیں سمجھے عام مرنے والے کو جو تکلیف ایک بار ہوتی ہے جتنی بار روح روح روک کے پھر خیلتی جاری دوبارہ کا تکلیم شروع ہو گئی عام مرنے والا ایک دفعہ تکلیم سے گزر گیا گزر گیا یہ پتہ نہیں کون سا سپیشل مومن ہے اور بات مومن کی ہو رہی ہے آخری جملہ بتائے گا اسے ایک بار نہیں کتنی بار روح نکلنے کی تکلیم سے گزرنا پڑھ رہا اور جتنی بار روح نکلتی آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے پیاس ایک بار ایک دہریہ نہیں مانسکار ہے دہریہ نہیں منافق مولائیات یہاں بار بار کہتے ہیں کہ روح نکلتے ہیں کہ وقت بیان بڑی جاتی جس کے بردن کو آگ و قیچی سے کٹا جارہا اس کو یہ پانی کی کوئی پروہ ہوگی امام نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جو وقت نہیں سورہ واقعہ تک کی آیتیں جس میں ہے کہ جہنم والے چیخیں گے خدا بندہ بہت بیاس لگ رہی ہے تب ہی انہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ والا پانی پلایا جائے امام نے کہا جہنم کی عذاب میں بھی پانی کی پیاس اس عذاب سے بھی بڑھ جاتی ہے جہنم کی تکلیف بھی آگی بھول جاتا ہے پیاس کی وجہ سے یہ تو اس سے کم کی تکلیف اب پیاس بڑھتی جائی جا رہی ہے اور تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے شیطان پانی لے کے آتا ہے اور اس مرنے والے سے کہتا ہے پانی پیے گا اتنی شدید پیاس کہ جہنم میں عذاب جہنم میں بغارے پانی لاؤ پانی التحاب اکلوز ہے عربی کا آپ عذاب شارجہ میں رہ کے عربی تو سیکھ گئے ہوں گے التحاب التحاب کہتے ہیں کہ اگر کسی پیاسے آدمی کے سامنے پانی رکھ دو اس کی پیاس خود بخود دبل ہو جائے گی پانی دے گا اور مر جائے گی پیاس سائیکلوجیکل پیاس شیطان آتا ہے پانی لے گا نیکی اور پوچ پوچ لا پانی دے کہے شرق پھر دوں گا مجھے میری خدای کو مانا اور کہو کہ میں تیرا رب ہوں مومن دھبرا کے آرے ساری زندگی اللہ کو مانتا رہا آخر میں تیرے کو مانوں گا بھاگ جائے آسے شیطان اگر ایسا بھاگنے لگے نا تو وہ شیطانی نہیں ہوتا بھاگنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے مسکراتی ہے شیطان ابھی بھگا رہا ہے ہمی آتھ پہنچاؤں کے بلائے گا جب گھٹنے میں روح روک دی گئی اور پیاس بڑھ گئے شیطان نے کہا پانی چاہیے میری خدای مان خلاصہ یہ ہے کہ جب روح گردر میں رکی ہے اتنا پیاسا تو ہائی وہ بھی بلچ چالا گئے ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی تو گراتا بھی جا رہا یہ ایک ہی پیانہ ہے اگر یہ بھی جلا گیا پھر نہیں ملے گا پانی اب ادھر ملک الموت کو بھی جلدی نہیں ہے کہ جلدی سے روح نکال لے مسئلہ یہ قطع وہ بھی آرام آرام سے روح نکال لہا اور ادھر ہر زفعہ یہ تکلیم بڑھتی جا رہی ہے ایک پانی کبھی آرام تھا بس وہ آرام رہ گئے تین چوتھائی چلا گئے چند بھونٹ بچے شیطان کہتا یہ آخری پانی ہے ابھی میری خدای کو مان لے مومن نے ملکے دیکھا شاید ملک الموت اب تو روح نکال لے وہ آرام سے بیٹا ہوا وہ جلدی نہیں ہے اس کو ادھر اڑھر باتوں میں لگا جیسے آپ پاکستان کے دفتروں میں جاتے ہیں تو آپ کا کام کیسے کرتے ہیں وہ آفیسر اوہ ہر ادھر 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 توجہ نہیں لے رہا گھبرا گئے اتنی پیاس گھبرا گئے اچھا میں نے تیری خدای کو مانا اب تو بانی پھیلا دے یہ جملہ کہا شیطان نے وہ بانی بھی زمین پر پھیک دیا اور کہا کہ اگر میں خدا کے سامنے تیری مدد کر سکتا تو خود کو دھوڑی جہنم میں جلتا اور اگر ایک چھکے سے ملک الموت میں روہ نکالی ربنا لا توسی قلوبنا بادائی زہدہی خدا بندہ یہ آخری موت میں ہمیں ہدایت کے بعد گمرئی نہ ملے یہ اس وقت کی دعا ہم نے تو دیکھا بھئی ہمارا مرنے والا مرتے دن تک ٹھیک رہا ہمیں کیا بتا کہ پردے کے پیچھے سکرین کے پیچھے کیا اس کے اوپر گزر گئی امام نے فرمایا اگر یہ چاہتا تو اپنی زندگی ہی میں اس کا انتظام کر سکتا تھا مولا کیا کہا کہ اگر کوئی رجب کے آخری ہفتے میں تین روزے رکھے ساتھ ضروری نہیں ایک ستائیک رجب کا تو آئی ایک چوبیس رجب اور ایک انتیس رجب اور اگر یہ تاریخ ہے اس کے ہاتھ میں نہ رہے کسی وجہ سے تو ساتھ دن جو آخری رجب کے ہفتے میں کوئی تین روزے رکھے تو ملک الموت جب روح خفظ کرنے آئے گا تو وہ خودی کوسر کا جام بھر کے لاتا ہے ایسے آدمی کے لیے جو ماہ رجب کی آخری تین کوئی تین دن ساتھ میں سے اس میں روزہ رکھتا ہے یہ جام کوسر تیرے لیے ہے جس کو جام کوسر مل جائے شیطان کا پانی اسے کیا بیٹھنا پائے گا ملک الموت خالی ہاتھ نہیں آتا کوسر کا پانی پلاتا جاتا اور اس کی روح کو خفظ کرتا جاتا ایک جملہ کیا شیطان کو یہ چیزیں نہیں بتا بھئی مجھ سے تو زیادہ علم رکھتا ہے شیطان جب میں نے یہ حدیث ہے امام پڑھے شیطان کو بھی تو معلوم تو آپ شیطان کیا کرے اول تو ہمیں اس قسم کے روزے رکھ رہی نہیں دے گا اور اگر ہم رکھ لیں تو ایسا کوئی چکر جلائے گا کہ روزے رکھے بھی ہم بخیر روزے والے ہوں گے کیسے جس کے اوپر واجب قضا روزے باتنے وہ سنت روزہ رکھی نہیں سکتا وہ ماہ رجب کے سنت روزے رکھوا دے گا ہم پر کوئی قضا بھی ہوگا صحیح روزوں کا ہے غلط روزوں کو کوئی پھوڑی روزے کا وہ ٹیکنیکل مسئلہ کتنے لوگوں کو نہیں مل تو شیطان دو طریقے سے کام کر رہا ہے پہلے کا اول ہمیں آنے ہی نہیں دیتا دین کے راستے پر اور اگر یہ حدیثیں ہم سن لیں تو ہماری لاعلمی سے پیدا اٹھا کے کوئی ایسا ٹیکنیکل ہم سے مستیک کرا دیتا صفقہ دیا اور مرنے والے کو نہیں ملا روزہ رکھا اور ہمارے یہ کسر کجام نہیں آیا